جو ہماری ٹیم موجود ہے چار سے پانچ کھلاری ہیں جو کہ بیمار ہو چکے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے جو کھلاری ہیں ان کے کھانے میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی شامل کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ بیمار ہوئے ان کو فیور ہوا اور جناب لیکن پاکستانی میڈیا جو بات کر رہا ہے اس ٹائم کے جی انڈیا والے جو ہے وہ بیسی سے ہی والے جو ہے وہ اب پلیئرز کا اس طرح حیال نہیں رکھ رہے ان کو ایک لاکھ بتیس ہزار لوگوں کی جو ہے نظر لگی ہے احمد آباد میں اور اس کے بعد ورلڈ کپ دوزر تیس جس میں اپنا تیسرا میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی گئی ٹیم جن کیمپ ہے اس کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے پاکستانی عوام پی سی بی اور سارے پاکستانی میڈیا انڈیا کو پر بڑا گھسے میں ہیں کیونکہ پچھلے چار پانچ دن سے یہ گھسے میں نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق پاکستان کے جو پانچ کھلاری ہیں وہ انفٹ ہو چکے ہیں پاکستانی کی ٹیم بیمار پڑ چکے انڈیا سے میچ چھارنے کے بعد اس کے جو پاکستانی ہو انڈیا کے اوپر آ روپ لگا رہے کی اس نے ہمارے کھلاریوں کو بھائی غلط چیزیں کھلا دیسے ہمارے کھلاری بیمار پڑ چکے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان کا میڈیا انڈیا کے اوپر پاکستان کی کھلاری بیمار پڑ چکے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پیچھے جو ریزن سامنے آئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کے کھانے میں کوئی چیز جو ہے وہ ایسی شامل کی گئی جس کی وجہ سے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ بیمار ہوئے ان کو فیور ہوا اور جناب وہ کونسی چیز تھی پاکستانی عوام پی سی بھی اور سارے پاکستانی میڈیا انڈیا کو پڑھا گھسے میں ہے کیونکہ پچھلے چاٹھ پانچ دن سے یہ گھسے میں نظر آ رہے ہیں پہلے تو احمد آباد والی ڈیپیٹ پھر وہ کروڈ نے جو کیا پھر سب یہ گھسے میں ہے جی پاکستان میڈیا تو بہت زیادہ گھسے میں ہے پلیئرز بھی آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ اندر سے وہ گھسے میں ہوں گئی کہ جو ہار ملی ہے پاکستانی میڈیا جو بات کر رہا ہے اس ٹائم کے انڈیا والے جو ہے وہ بی سی سے ہی والے جو ہے وہ اب پلیئرز کا اس طرح حیال نہیں رکھ رہے کیونکہ پاکستانی پلیئرز بیمار پڑھ رہے ہیں فقر زمان کو نی انجری ہے شہین شاہ افریدی کو یہ بہار ہے اس نے چیرے اوپر ماسک بھی پہنا ہوا ہے یہ لوگ ٹریننگ سیشن جو ہے وہ ڈراب کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو اپنا ٹریننگ سیشن پوسپونڈ کیا تھا اب اس کو آپشنل ٹریننگ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا اور پاکستان ٹیم نے پہلے چھے سے نو بج تک ٹریننگ کرنے تھی اب چند پلیئرز ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ اوپشنل ٹریننگ جو ہے وہ چھے سے آٹھ بجے ہوگی لیکن بیڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہاں انڈیا میں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے کہ ٹیم کے کھلاڑی وائرل انفیکشن بخار اور فلو کا شکار ہوتے جا رہے ہیں پہلے اسام امیر فلو کا شکار تھے شاہین شاہ فریدی فلو کا شکار تھے اسامہ تو فلی ریکاور کر گئے ہیں البتہ شاہین کی جو ریکاوری ہے وہ اسی فیصد ہو چکی ہے فخر بھی اب فٹ ہو چکے ہیں لیکن بیڈ نیوز اس وقت کی لیٹس یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے اوپنر بلے باز عبداللہ شفیق جو ہیں وہ ہائی فیور کے اندر مبتلا ہے تیز بخار ہے ان کو اور اس تیز بخار کی وجہ سے عبداللہ شفیق نے کل رات کو جو پاکستان ٹیم کا ڈینر تھا اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی ان کو اپنے ان کے ہوتل کے کمرے تک محدود رکھا گیا ہے اور عبداللہ باقی پلیئرز کے ساتھ بھی نہیں مل رہے ہیں بنگلہ جو اگلا میچ ہے ہمارا اسٹیلیا سے اس میں تو پلیئئنگ لیون ہی نہیں بن رہی ہماری اور ڈاکٹر نے یہ بات بتا دیا کہ چار سے پانچ دن یہ پلیئر تیم کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے چار سے پانچ دن یہ پلیئر تیم کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے عرط میں جو ہماری ٹیم موجود ہے چار سے پانچ کھلاری ہیں جو کہ بیمار ہو چکے ہیں اور وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے اور ان کھلاری کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے اسام امیر ان میں شامل ہے زمان خان بیمار کھلاری کے لیسٹ میں شامل ہے اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ بھی تیز بخار میں مبتلا ہے شاہنشاہ افریدی کو بھی جو ہے وائرل انفیکشن ہو گیا ہے پاکستانی ٹیم کو ایک لاکھ بتیس ہزار لوگوں کی نظر لگی ہے احمد آباد میں اور اس کے بعد پاکستانی کھلاری تقریباً آدھی ٹیم پاکستان کی بیمار ہو چکی ہے اس ٹائم حبر یہ آ رہی ہے کہ چار یا پانچ پاکستانی ایسے کھلاری ہیں جو اس ٹائم بیمار ہیں کسی کو ہندیا سے ہارے ہیں تو جیسی پاکستان کی ٹیم بینگ لوڈ آئی ہے تو پاکستان کے کافی سارے کھلاری اس کو بیمار ہو گئے ہوئے ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو کہ بابر آزم کے جو فادر صاحب ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ انسٹا کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے بابر آزم کو کریٹسائز کیا اور اس سے جو ہے وہ بابر آزم کے جو فادر ہیں وہ جہاں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بھائی صاحب اور انہوں نے اس لیے جہاں یہ اکاؤنٹ اپنے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیئے ہیں اور جہاں ڈی پی بھی اپنے جہاں اٹھا دیئے ہیں تو یہ ایسے ہی نہ سب کوئی بیمار کر سکتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے یہ پاکستان والا اسٹریلیا کے جو میچ ہے اس میں پاکستانی پلیئرز پروپر فٹ ہو لیکن ابھی کی نیوز یہ ہی بتا رہے کہ پاکستانی ٹیم میں چار سے پانچ کھلاری اس کو بیمار ہیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں اور پرسو پاکستان کا میچ ہے بڑا میچ اسٹریلیا کے گینس اور ہم چاہیں گے سارے سارے خلاڑی فٹ ہوگا کوئی یاد ہوگا انڈیا کے گینس بھی یہ نیوز آئی سی کہ شاہن شفیدی پرپر فٹ نہیں تھی ان کو بکھار تھا ابھی بھی وہ جس کو کہتے ہیں بیمار اور یہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا سیریس چیز ہے کیونکہ پاکستان کا عبداللہ شفیق بیمار ہے اگر وہ اسٹریلیا والا میچ نہیں کھیلتا تو پاکستان کو کافی سارا نقصان ہوگی وہ پلیرڈ ان سوم ہے تو آئی ہوپ پاکستانی پیرز ریکاور کرے اور اگر اسامہ میر پروپر فٹ نہیں ہوتے فکر زوان پروپر فٹ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہی ہوگی شداب خان اور امامو لکی اسٹریلیا کے گینس میچ کھیلیں گے یا تو آپ ڈیزر سے ہاریس محمد ہاریس کو ٹیم میں لے کر آ سکتے ہیں لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ جو انفیکشن ہے جو بھی وارل انفیکشن ہوا ہوا ہے پلیرز کو کچھ کو بکھا رہا ہے وہ جلد جلد ٹھیک ہو جائے ٹریٹمنٹ فول پاکستانی ٹیم کا چل رہا ہے کل پاکستانی ٹیم میں ٹریننگ بھی کرنی ہے اس ٹریننگ سیشن کے اندر پتہ چل جائے کن کن کھلاڑی انہیں participate کی ہے اور کون کون سے کھلاڑی ایکٹیو نظر آ رہے اور پرسوں کا میچ کھیل سکتے ہوتے ہیں لیکن یہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک سیڈ نیوز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹیڈیبل نیوز ہے کیونکہ سارے پاکستان کے جو اس ویگ میچیز آنے والے نا سات دن کے اندر وہ بہت اہم ہے آسٹریلیا آفغانستان اور ساؤڈ افٹی کا یہ میچیز پاکستان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے بابر آزم کے جو فادر صاحب ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ انسٹا کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے بابر آزم کو کریٹی سائز کیا اور اس سے جو ہے وہ بابر آزم کے جو فادر ہیں وہ جہاں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں بھائی صاحب اور انہوں نے اس لیے جو ہے یہ اکاؤنٹ اپنے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دی ہیں اور جہاں ڈی پی بھی اپنے جہاں اٹھا دی ہے اب پھر جہاں وہ جنرلسٹ جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو تم لوگ تم لوگوں نے ہمارے ہیرو کے جو فادر ہیں ان کو دکھ پنچا دیا ہے بھائی صاحب تم لوگ نے یہ کر لیا وہ کر لیا تو سنا بھائی بہت ساری باتیں بولنے کے لیے پہلا پوئیٹ تو بھائی میں اٹھاؤں گا پاکستانیوں کا بھائی جو پاکستان کی تو ٹیم میں بیمار پڑھ چکے بیمار پڑھنے کا ریجن کے میں مینٹلی ہو سکتا ہے اور بھائی دوسرا ریجن ہو سکتا ہے بھر بھر کے اتنی بریان اتنا خرار ٹھوستے بھائی بھائی جو کہ انہوں نے پاکستان میں زیادہ کھانا نہیں دیکھا بھائی لیٹرلی مزاگ ریم کارنیج بات کا زیادہ کھانا نہیں دیکھا انہوں نے انڈیا میں آگیا بھائی ان کو بہت سارا کھانے کو مل رہا ہے ایک ویڈے تارید پاس میں بابر بہت خوش ہوا کہ انڈیا والوں نے ہمیں جیٹ میں بٹھا دیا تو بھائی اس کے بعد ان کی ٹیم بیمار ہو چکے انڈیا سے میچ ہونے کے بعد بیمار ہوئے بھائی اس میں صرف سائی نفریدی تو تبھی ڈاؤن تھی لیکن ابھی ٹھیک ہے اور بھائی ان کا میچ ہے شیلے کے ساتھ وہاں پہ ان کو ڈر لگ رہا ہے بھائی آنے والے میچ جب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی محمد ریزوان نے جو گلتی کری تھی اس کے پر کتنی پور پاکستان کی ٹیم کریٹیس ہوئی ہے محمد ریزوان بھائی جو نماز پڑھنے کے لئے گراؤنے بیٹھے کے دے اس میں مسلمان بھائی بولے دے تو اللہ کی بیشتی کر دی اور اپنے بھائی جو سناتنی بھائی ہو تو بولیں گے بھائی تم یہاں کھیل کے میزان میں اندھرمی چیزوں کو کیوں لے کے آ رہے ہو تو اس کے بعد پاکستان کے ٹیم بہت کرٹیس آئی جو ہی اور پیشری بھی گراؤنڈ نے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے حضر آوات امیچ تھا ہو چکا ہے حضر آوات ان کو سپورٹ بھی رہا لیکن حضر آوات کوئی میچ نہیں ہے تو بھائی دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھارت کے اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ بھارت کے لوگ جو ہے بھارت کا جو بی شیشیا ہے اس نے ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کو گلتی چیزیں کھلا دی انہوں نے ہمارے کھلاڑیوں کو گلتی چیزیں کھلاڑی بھی مار ہو چکے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ہر کھلاڑی بھائی کے لیے وہی کھانے ہوتے ہیں وہی ٹیم کرتی ہے آج تک کشی کسی کے ساتھ ہی نہیں ہوگا اتنی ٹیمیں آتی ہے انڈیا کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوگا بھائی تو آج تم میں یہ کیسے بول سکتے ہو دوستو بہت باتیں بھائی بھولنے کے لیے جائلوں کے بارے میں لیکن بھائی کیا کرے اب پاکستان کی ٹیم بھائی 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 نہیں چل رہا کوئی بات نہیں اس کی کیا کلتی بھائی اور آپ نے دیکھ لیا بھائی آپ کا کیا ریزر پاکستان کی ٹیم بیمار ہو چکی ہے آنے والے میں چیز کے بارے میں آپ کیا سکتے ہو پلیز کمیٹ کر کے بتائیے گا اور اس کی نیسٹ اپ ڈیٹ ہم زلدی لے کر کے آئیں گے تو بھائی ویڈیو کو لائک کر کے چلیں کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملوں گا آپ سے نیسٹ ویڈیو میں زبط کے لیے بھائی بھائی جہن